خوشحال کسان اور چالاک بندر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت گاؤں میں ایک محنتی کسان رہتا تھا جس کا نام علی تھا علی بہت محنتی اور نیک دل تھا اس کے پاس ایک بڑا کھیت تھا جہاں وہ سبزیاں اور پھل لگاتا تھا علی کا ایک خاص دوست تھا ایک بندر جس کا نام ببلو تھا ببلو بہت چالاک اور شرارتی تھا ایک دن علی نے اپنے کھیت پہ بہت سارے پھل اور سبزیاں جمع دی اور انہیں بازار میں بیچنے کے لیے تیار کیا وہ صبح صویرے اٹھا اور اپنے گھدے پر پھلوں کی سبزیاں اور ٹوکریاں لات کر بازار کی طرف چل پڑا ببلو بندر نے علی کو دیکھا اور سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے میں علی کے پھل اور سبزیاں چرا سکتا ہوں وہ خاموشی سے علی کے پیچھے چلنے لگا راستے میں علی کو پیاس لگی اور وہ ایک درک کے نیچے پانی پینے کے لیے گھٹ گیا ببلو نے موقع غنیمت جانا اور فورا ایک ٹوکری سے کچھ پھل نکال لی علی نے کچھ محسوس نہیں کیا اور پانی پی کر دوبارہ سفر شروع کر دیا جب عریب بازار پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک ٹوکری میں پھل کم ہے اس میں سوچا کہ شاید راستے میں کچھ پھل گر گئے ہوں گے علی نے پھل اور سبزیاں بیچنا شروع کر دی دوسری طرح ببلو بندر نے علی کے چرائے ہوئے پھل کھا لیے اور وہ بہت خوش ہوا لیکن اگلے دن علی نے اپنے کھیت میں ایک بہت ہی خاص اور قیمتی پھل دیکھا اس نے سوچا یہ پھل تو بہت ہی قیمتی ہے اسے میں حفاظت سے رکھوں گا تاکہ ببلو نہ چرا سکے علی نے اس قیمتی پھل کو ایک مضبوط صندوق میں بند کر دیا اور صندوق کو اپنے گھر کے اندر رکھ لیا ببلو نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ چالاتی سے سوچنے لگا اس نے سوچا کہ میں علی کو بے وقف بنا سکتا ہوں اور صندوق کھول کر یہ قیمتی پھل چرا سکتا ہوں اگلے دن علی کھیت میں کام کرنے کے لیے گیا تو ببلو نے موقع غنیمت جانا اور گھر میں داخل ہو دیا اس نے صندوق کھولنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکتا وہ بہت گسے میں آ گیا اور وہ واپس چلا دیا علی جب گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ صندوق کھولا ہوا ہے لیکن پھل وہی موجود ہے اس نے سمجھا کہ ببلو نے پھر چوری کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہا علی نے مسکراتے ہوئے سوچا چلاکی ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی محنت اور امانداری سے ہی اصل خوشی ملتی ہے کہانی کا اخلاقی ثبت یہ ہے کہ چلاکی اور دھوکہ دہی کبھی بھی ہمیں کامیابی نہیں دے سکتی محنت امانداری اور صبر ہی اصل خوشی اور کامیابی ہے